نمازکار دوستو ہوم سائنس اکڈوی میں آپ کا سواہت کرتی ہوں آج آپ کے لیے اپ چار آتما کا آہار میں اتسار اور قبض میں دیئے جانے والے آہار کیا ہیں اس کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے اور آج ہی ہماری آن لائن کلاس ہونی تھی لیکن نیٹر پرابلم ہونے کی وجہ سے نہیں لے پائی اس لئے میں نے اس کو سوچا کہ آپ کو آف لائن آج ویڈیو آپ کو پہنچ جائے تو یہاں پر میں نے یہ بنایا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم آپ سے چرچہ کریں گے آتسار میں کون سا آہار دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قبض میں کون سا آہار دے جاتے ہیں جو آپ کے گلٹی کے سلیبس میں دیا گیا ہے تو آئیے اس پر چرچہ کرتے ہیں تو دیکھیں آپ اتسار اور قبض میں دیئے جانے والے آہار اس میں دیکھیں اتسار سے پہلے کیسے کہتے ہیں تو مل کا ادھک ماترہ میں ٹھیک ہے کیا لکھا ہے مل کا ادھک ماترہ میں مطلب کہ نکلنا یا ادھک پتلا ہونا ٹھیک ہے مل کا ادھک ماترہ میں نکلنا یا مل کا پتلا ہونا تتھا بار بار نکلنا یعنی بار بار ہونا اسی کو ہم کیا کہتے ہیں آتسار کہتے ہیں اور اسی کو ہم انگریزی میں ڈائریا کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی کو ہم انگریزی میں ڈائریا کہتے ہیں تو ڈائریا کیا ہے مل کا ادھک ماترہ میں نکلنا اور مل کا پتلا ہونا اور بار بار ہونا ہی کیا کہلاتا ہے ڈائریا کہلاتا ہے یا آتیسار کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو آتیسار ہوتا ہے یہ کتنے پرکار کا ہوتا ہے ڈائریا کتنے پرکار کا ہوتا ہے تو ڈائریا مکھ روح سے تین پرکار کا ہوتا ہے تیبر دیرگ اور تناہ اس کو ایکیوٹ ٹھیک ہے اس میں بولتے ہیں ایکیوٹ چلتا ہے اس کو کرونک کہتے ہیں اور یہ تناہ یعنی ٹینسان یا مانسک روح سے ہو جاتے ہیں تو یہ جو ڈائریا ہوتا ہے وہ تین پرکار کے ہوتے ہیں تیبھر دیرگ اور تناو ایکیوٹ کرونی اور ٹینسن یا مانسی تناو اور پریشر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تیبھر میں ہوتا ہے اس میں گندے یعنی گندے حسانوں پر لگتار رہنے سے اور ادھک میرچ مشالے کی چیزوں کا پریوں کرنے سے باسی بھوجن کا پریوں کرنے سے اور اس کے ساتھ ساتھ کپورشن کے کارن کپورشن کی کارن سے بھی لڑجی ہو جاتی ہے لڑجی ہونے سے یا کوئی منویگیاں دباؤ کے کارن سے ایسا ہو جاتا ہے تو وہ تیبھر ڈائریہ کے انترگت آتا ہے ٹھیک ہے دوسرا آتا ہے دیرگ دیرگ میں بھی اہی ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی لیکن بس یہاں پہ انتر ہے جب دو سپتہ سے ادھک ٹھیک ہے جب دو سپتہ سے ادھک لگتار بنا رہے ڈائریہ ہو پتلا ہونا دو سے تین بار ادھک ماترہ میں جانا ٹھیک ہے بار بار جانا تو یہ بار بار جب ہوتا ہے اور دو سپتہ سے ادھک سمائے تک وہ رہتا ہے ڈائریہ تو یہ سبسطہ کو کیا بولتے ہیں دیرگ اتشار یا کرونک ڈائریہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں یہ سب بھی استانے گندے استانوں پڑھینے سے مرچ برشالے کی چیزوں کا پریوک کرنے سے باسی بھوجن سے سڑے گھرے بھوجن کا پریوک کرنے سے ہو جاتا ہے لیکن ان کے سب کے ساتھ ساتھ اوسوسر چھمتہ یعنی جو اوسوسر چھمتہ ہوتی ہے بوڈی کی وہ اس میں بیکار اتشار کی استطی اتشار ہوتی ہے ٹھیک ہے اوسوسر چھمتہ میں بیکار اتشار کی استطی بنتی ہے تیسرا آتا ہے ہمارا تناؤ یا بھائی کے کارن سے یہ کچھ ہی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے تناؤ کے کارن سے بھائی کے کارن سے ایک استان سے دوسرے استان پہ جانے کے کارن پرچھا کے ڈر سے یا کسی مانسی پریشر کے ڈر سے باہر جانے سے یہ سب جو استطی ہوتی انٹرویو کے سمیں تو یہ سب جو استطی ہوتی اس سمیں موسن شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ڈائریہ ہو جاتا ہے تو یہ سب کیا ہے یہ مانسک تناو دباؤ کے کارن سے ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس دباؤ کے کارن سے یہ ڈائریہ کی جو سکایت ہوتی ہے تو اس کا نام ہی دے دیا گیا ہے تناو یا بھے سے اتیسار تو اتیسار آپ کا تیبرگار کے ہوا تیبر دیر اور تناو یا بھے کے کارن سے اب یہاں پر جب ہمارا جو یہ آہار ہوتا ہے اتیسار میں کون کون سے آہار دیئے جاتے ہیں اس پر چرچہ کریں گے تو دیکھیں یہاں پر جو آپ کو جاننے کی چیزیں یہاں پر کلوری کلوری لگ بھگے دیکھیں یہاں پر تیبر ڈائریہ ہوا ہو تو پندرہ سو کلو کلوری تک دیتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں یہاں پر ڈیر گیانی جس کو کرونک کہتے ہیں اس عوستہ میں پر چیس سو کلو کلو کلوری تک دیتے ہیں یعنی کارگو ہرڈ کی مطرہ کلوری کی مطرہ پورن روپ سے دینی چاہیے اس میں اب یہاں پر ہڈیریہ ہڈیریہ ہے یا پہ字 ملک بھٹک کیا ہے جوピت پیٹ کو ساپ کرنے کا کام مل کو آسانی سے نکلنے کا کام کرتے ہیں نکالنے کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی لئے جو اس میں بہشا ہو بہشا نہیں کے برابر ہوتا ہے کم سے کم یا نہ کے برابر اس میں دیا جاتا ہے اور اسے پروٹین جو ہوتا ہے اسے پروٹین جو پچھنے یوگے ہو تیسرا کوئنٹ آتا ہے آپ پر چل چو تھا اس میں جو ریشیدار پدارت ہوتے ہیں پوری طریقے سے ورزید ہوتے ہیں کیونکہ ریشیدار پدارت آپ کو پتا ہے یہ ہمارے آنٹ کو ساف ریکھنے کا کام کرتے ہیں اور لگتاری دلوجی موشن ڈائریہ ہو رہا ہے تو اس میں ہم ریشیدار پدارت ادھی ترل چیزیں گھی مکھنے سب کپریوں کرتے ہیں تو اور ہی زیادہ ماترہ میں روی موشن ڈائریہ کے سکایت ہو جائے گی نیکشہ ہمارے آتا ہے ترل پدارت دیکھیں یہاں پر ترل پدارت دیتے ہیں پوری طریقے آدھی ماترہ میں دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کیوں دیتے ہیں کیونکہ ہمارے سریر سے ادھی ماترہ میں جو ہے کھنیج لونڈ نکل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سریر میں پانی کی بھی کمی ہونے لگتی ہے لگتار کئی بار جب جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسی وستہ میں لیکوڈ پدارت کو لینا ادھی کو بھی بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کے دار نیو کا پانی نیو نمک پانی نیو بچینی پانی ٹھیک ہے اس طرح سے جو گھورت سے سریر کا کمجور نہیں ہو پاتے ہیں اور ہمارا جو اتسار ہے وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور دیکھیں بچوں کے لیے اوریس گھولی دیتے ہیں اورلری ہیڈریشن سالٹ اس کو پروائیڈ کرتے ہیں اس میں نیو چینی نمک پانی یعنی اس پچی جو اس میں آڑ ہوتی گھول کر کے اس کو پیا جاتا ہے پلایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے اوریس اتسار کے لیے اور یہاں پر جو بیٹامین دیتے ہیں بیٹامین سی اور بیٹامین ڈی جو ہے اس پرسکرائب رہتے ہیں یعنی اس کو جو ہے ایڈ کرتے ہیں میٹامین سی اور میٹامین ڈی تو یہ باتیں ہو گئیں کس کے لیے آتیسار کے لیے آتیسار میں کون کون سے آہار اس میں دی رہتے ہیں کس کسی جو کو دیتے ہیں اس میں ورجت دو چیزیں ہوتی ہے ایک ورشا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہوتا ہے ہمارا ریشدار پدار ان دونوں کی ماترہ نا کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے نیچ پوائنٹ پہ آتے ہیں ہمارا کبج کبج بھی پاچن سمندی روگ ہوتا ہے ٹھیک ہے کبج بھی کیا ہے پاچن سمندی روگ ہوتا ہے اور اسی کو ہم انگریزی میں کونسٹی پیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم انگریزی میں کونسٹی پیشن کہتے ہیں اور یہ کونسٹی پیشن کا ارث ہوتا ہے پریش ٹو گیدر یعنی ایک ساتھ دباؤ ہونا ایک ساتھ دباؤ پڑنا ایک ساتھ دباؤ ہونا پریش ٹو گیدر ایک ساتھ دباؤ ٹھیک ہے اب یہاں پر جو کونسٹی پیشن ہوتا ہے تینگے ہوتا ہے پہلا ایٹسا ہوتا ہے اور تیسرا ہوتا ہے سکٹر آگкраپٹی ایٹسا ہوت ہے تو اس name�� vecktیوں کو ہوتا ہے در250 걸�رت elaborateき جو موٹے ڈو ب вспوتے ہیں جن کو بحر ہوتا ہے جن کا آپریشن ہوا رہتا ہے وہاں پر جو ہے اٹھانک کان سٹیپیشن ہوتا ہے اور یہ بھی کہہ جاتا ہے جو ماسپیسیاں ہوتی ہیں ایک سنبیدان سیلتہ ن Bell مط chợ کی مطلہ میں کمی ہو جاتی ہے جو لہری دار جو کمپن ہوتا ہے میں بڑیات میں وہ چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے جو سنبیدان سیلتہ ن Bell کمی آنے کے عنouch سے اٹھانک کانسٹیپیشن ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آنیمیت آدھتیں ہوتا کیا ہے کہ جب ہمیں فیل ہوگا تب ہی ہم فریش ہونے جائیں گے نہیں تو نہیں جائیں گے تو جب یہ کیا ہے جب ہونا ہوگا مطلب کی ایک ٹائم پہ نہیں جائیں گے ہو یا نہ ہو لیکن ہم جو ہے جب ہمیں فیل ہوگا تب ہی ہم جائیں گے تو یہ آنیمیت آدھتیں ہوتی جس کی وجہ سے جو ہے ایٹونک کانسٹیپیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ٹائم پہ جائے رہے بھلے ہمیں فریش نہ ہو لیکن ہمیں جانا چاہیے دوسرا آدھا ہے اس پاسٹر اس پاسٹر میں کیا ہے بڑی آنٹ کی جو اسنائی ہوتی یعنی جو نرم ہوتی ہے وہ کیا ہوتی آپ کریہ شیل ہو جاتی ہیں یعنی بہت زیادہ کریہ شیل نہیں رہتی ہے بلکہ ان کی کریہ شیلتہ میں کیا آنے لگتی ہے کمی آنے لگتی ہے کسی جو ہمارے آنٹوں میں پائے جانے والے جو نرم ہوتے ہیں اسنائی ہوتے ہیں جو سوچنا ہے بھیجنے کا کام مسسکو کرتے ہیں ان میں کیا ہے ان کی کریہ شیلتہ میں کمی آ جاتی ہے آپ کریہ شیل ہونے لگتے ہیں تو ایسی ستی میں جو ہوتا ہے وہ اسپاسٹر کونسٹیپیشن ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے اسپاسٹر کونسٹیپیشن ہو جاتا ہے اور اس میں دیکھئے تناو کے قارن بہت زمانسک چنتہ کے قارن اور چائے ادھیک مہترہ میں سویون کرنے سے جولاب یعنی جس کو کہتے ہیں جس کو مطلب کی پھریسی نہیں ہو پائے کئی دن ہو گئے تو جولاب کی دوا کھتے ہیں یہ بھی کئی نہ کئی نقشان دائیک ہوتا ہے اور جلن ہونے یعنی راستے میں مل کے راستے پر جلن ہو جانے کی قارن سے بھی ہے اور اوزت پرنگنے کا کام کرتے ہیں تو جس سے یہ کبج بنتے ہیں اسپاسٹر کونسٹیپیشن یہ ہوتا ہے بڑی آتوں کی اسنایو آکریہ شیل ہو جاتی ہے یہاں پر کیا تھا سمبیدن سیلتا میں کمی ہو جاتی ہے اور یہاں پر کیا ہے اسنایو آکریہ شیل ہو جاتے یہ بات یہ آگے تو نہ اس کا قارن ہے تناو چائے جلاب اور جلن کی ہوتی ہے تو اس سمیں یہ اسپاسٹر کونسٹیپیشن ہوتا ہے نیکس ہمارا آتا ہے آف سٹرکٹیو کیا ہے آف سٹرکٹیو اور یہ آف سٹرکٹیو اس کو اروز اتپن کرنا کہتے ہیں یہ بڑی آت میں اروز اتپن کرنے کا کام کرتے ہیں یعنی جو بڑی آت میں لگ وقت ان سے چار سنٹی میٹر کے دوری میں ڈیسٹنس میں یہ کیا ہوتے ہیں اس دنے ہی پارٹ میں اور اروز اتپن کرتے ہیں اسے مل سریر سے باہر نہیں نکل پاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے کس قرن سے ہوتا ہے کبھی کبھی کینسر ہونے کے قارن سریر میں کبھی کبھی ٹیوبر ہونے کے قارن یا باہری آگھات یا کبھی ایکسیڈنٹ ہو جانے کے قارن اسے ایسی تیر پن جاتی ہے جس سے مل باہر نہیں نکل پاتا ہے تو ایسے ایسیتی کو ہم آبسٹریکٹیو کانسٹیپیشن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آبسٹریکٹیو کانسٹیپیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آہر کیا دیتے ہیں آہر یاد رکھنا اس میں جو کالوری ہوتی ہے جسی جسی ایج ہوتی ہے آئیو لینگ بیوشار کی امسار میں کالوری کی پوری ماترہ دینی چاہیے اور اس میں جو پروٹین ہوتی ہے اس میں کبز میں پروٹین دینا چاہیے لیکن بہت ہی نیون ماترہ میں دینا چاہیے آہر نیکس ہمارا آتا ہے ورشا ورشا اس میں دیکھئے مکھن گھی تیل کی چیزوں کو دینا چاہیے کیونکہ کبز میں یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں مل کو ستل بنا مل کو آسانی سے باہر سریع سے نکل لے یوگ بناتی ہیں وہ یعنی وہ ہیلپ کرتی ہیں اور اس میں لیکن تلیب ہونے والی جو چیزیں تیل میں تلیبی چیزیں ہوتی ہوں نیون ماترہ میں یا کم سے کم اس کا سیون کرنا چاہیے اور یہاں پر جو بیٹامین دیکھیں یہاں پر سی اور دی تھا اس میں ڈائریہ میں یہاں پر بیٹامین بی کیونکہ بیٹامین بی جو ہے آپ کے پچان سسٹم کو بھی سہی رکھنے کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو بیٹامین ہو گیا اسی لیے سوپ اور فل سبجیاں یہ سب دیتی رہتے ہیں جو بیٹ پر پڑے ہوئے روگی ہوتے ہیں ان کو ٹھیک ہے تل پدارت اب یہاں دیکھیں تل پدارت کے روپ میں ایسے ہاں پر نیو پانی نمک شینی پانی واراز کا گھول لیتے ہیں لیکن کونسٹیپیشن میں چائے کبھی کبھی کوئی صبح صبح لیتا ہے یا پانی گھرگونا پانی پیتا ہے تو اس کی وجہ سے دیری دیری ان کا اپیوگ کرنے سے کیا ہوتا ہے کبھی کی سمبھونا دور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے دو پرکار میں نے آپ کو بتایا ایک اتیسار ہو گیا دوسرا کبھ ہو گیا اتیسار کتنے رکار کی اتیسار تیر دیر اور تنہا بھائیسے پون اور اس کے بعد کبھی کیا ہوتی ہے کبھ میں پریش ٹوگیدر کانسٹیپیشن کارتی ہوتا ہے پریش ٹوگیدر اور ایتونک اسپاسٹک اور آبسترکٹی جو ایتونک ہوتا ہے غلط آدھتے ہوتی ہیں ڈرد موٹے بخار سرنے سرنے کیلئے سے نکلے ہوئے لوگوں کو کبھ ایتونک کانسٹیپیشن ہوتا ہے ہوتا ہے بڑی آنٹ کچھ انچ دور پہلے اس میں اروض ہوتا ہے کولن نامیندی ہوتے سیکم کولن اور ریکٹم جو کولن والا پورشن ہوتا ہے وہاں پر اروض ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کینسر ٹیومر اور آگھات میں کیا ہو جاتا ہے آبسترکٹی کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے یہ باتیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لٹی سلیم اس کے انسار پلیز آپ اس ویڈیو کو جرور سیر کریے گا لائک کریے گا اور ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی دھنی بات